اور چلی بات کرتے اس وقت کی بڑی خبر کی بھوپاہ سے خبر مل رہی ہے جہاں کو بڑھتے کورونا سنکرمن کو لے کا سی ایم شیفرہ سنگھ چوہان ایکشن میں نظر آئے ہیں مکہ منتری شیفرہ سنگھ چوہان کل ایکٹرس کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جڑے ہیں اور بات چویت کر رہے ہیں بتا دے آپ کو محلہ کالونی اور گاو کزگو سے 30 اپریل تک لوگ گھر سے بہار نہ نکلے یہ سی ایم نے کہا ہے اور یہ بھی آپ کو بتا دے لوگوں کی سہمتی سے ان سے آگرہ کریں کہ 30 اپریل تک گھر میں رہے یہ بات کہ یہ سی ایم شیفرہ سنگھ چوہان نے اگر بہت امرجن سے اگر ہوتی ہے بہت آوشک اگر ستھیتی ہوتی تب ہی آپ اپنے گھر اسے بہار نکلے دروائے ساپ اپنے گھروں میں رہے سلکشت رہے یہ بات سی ایم شیفرہ سنگھ چوہان نے کہی ہے جنتہ سے یہ اپیل پھیکی ہے سنکرمن کی چین توڑنا آوشک ہے یہ بات کہی ہے سی ایم شیفرہ سنگھ چوہان نے زیادہ جان کر لیتے ہمارے سموادہ تامین بیک ہمارے ساتھ چھوڑے ہوئے ہیں امین لگاتار سنکرمن بڑھ رہا ہے اور کہیں نہ کہیں اب سی ایم بھی ایکشن میں آ گئے ہیں اور ابھی کلیکٹرس کے ساتھ ون ٹو ون چرچہ کر رہے ہیں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کیا کچھ اپڈیٹس اور آج ہی مکہ منتری شیفرہ سنگھ چوہان نے بڑھان منتری نریندر موڈی اور جو ہے رکشہ منتری جو ہے ان سے بھی باتچیت کی ہے بہتپور باتچیت ہوئی ہے بڑھان منتری کو ساری جیگروں سے انہوں نے اپگرد کر آیا ہے آرابی کے جو اسپتار ہیں ان کو بھی لینے کیلئے رائنہ سنگھ سے بات کی گئی ہے اس کے علاوہ اگر بات کرلیں تو کلیکٹروں سے اس سمیں مکہ منتری باتچیت کر رہے ہیں باتچیت انتیم دور میں ہیں خاص طور پر سبھی کلیکٹروں کو یہ نرزیج دیئے گئے ہیں کہ جو بہلہ کانونی گاؤں جو قضبے ہیں وہاں پر تیس اپریل تک یعنی کہ آج سے تقریباً گیارہ بارہ دن تک زہرے لوگ باہر دھر سے نہ نکلیں یہ سنشید کلیکٹر کریں لوگوں کی سہمتی اس میں لبوری نہیں جائے کیونکہ حالات جو ہے اس طریقے سے لگاتار خراب ہو رہے ہیں لوگوں کے مرنے کا ریشو لگاتا باتا جا رہا ہے تو یہ نرزی دیئے گئے ہیں کہ ایک آپ سے سہمتی محلوں میں قضبوں میں گاؤں میں بنای جائے کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ چوبیس گھنٹے میں جو ریٹی بی سی جو ڈیٹ ہوتا ہے وہ اس کی ریپورٹ آنے چاہے گے دادکال کوویڈ آر کسی گوھے تو اس کی ریپورٹ ملنا چاہے گے تاکہ اپچار میں کسی طرح کا دیر نہ ہوں ہوم آئیسولیشن کو لے کر انہوں نے کلیکٹر کو دیر دیر دی ہے کہ ہوم آئیسولیشن میں جو لوگ ہیں سنشید ہو کہ وہ سیمپل کرانے کے بار گھر جائیں گھر سے باہر نہ ہوں مکہ منتی نے یہ مانا ہے کہ یہ سنکٹ کی گھڑی ہے اور اس گھڑی میں ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا نہا سب سے محکم بات یہ ہے کہ چونکہ لوگڈاون کا دور چل رہا ہے کہ غریبوں کو کسی طرح کی کوئی تکت نہ آئی اس کو لے کر بھی مکہ منتی نے دیر دی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا لوگڈاون لگا تھا تب تین مہینے کا راشن جو تھا وہ غریبوں کو دیا گیا تھا ایک بار پر مکہ منتی نے دیر دی ہے کہ تین مہینے کا راشن ہے وہ سبھی کو باٹا جائے تاکہ لوگ اپنے گھروں میں سوارشت نہ ہیں اور ان کو کھانے پینے کی دکت نہ ہے کارے باٹنے کی باٹ یہاں پر کی گئی ہے دو کارے جو ہیں وہ لوگ باٹے جائیں اس کے علاوہ جو پوائنٹ سبائیز ہم لگاتار باتا بھی رہے ہیں اس کے بعد خاص طور پر انہوں نے کہا کہ جتنے بھی بڑے مہا نگر ہیں یعنی کہ جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پر دو ہزار جو بستر والے جو باوائے جائیں گے دو آزار بستر کیونکہ بہت زیادہ آوشتہ پا رہی ہے تو پل ملا کے مکتی منتری مہراتن بیٹھک کر رہے تھے اس سمیں بیٹھک ختم ہو چکی ہے اور یہ تمام بندو اس بیٹھک سے نکل کر آئے کررکٹروں کو نردیش یہاں پر جاری کیے گئے ہیں اس کے پاس مکتی منتری سیدھے جو آرمی کے جو عدیگاری ہیں ان کے ساتھ بیٹھک کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو آرمی کے جو ہاسپیٹل ہیں وہ کی طریقے سے اس سنکٹ کے گھڑی میں ان کا اکتمال کیا جا سکے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک بڑے لیول پر مکتی منتری کر رہے ہیں تاکہ نہ تو انجیشن کی ضرورت کمی آئے نہ تو کسی دوسری جو پریشانیاں جو آ رہی ہیں خاص طور پر بیٹھ کی ہوسپیل کی وہ تمام چیزوں پر لے کر کلیٹروں کو مکتی منتری نردیش دی ہیں چلی شکریہ ہم ان تمام چانکاری کے لئے تو بتا دیا آپ کو کہ سی ایم کلیکٹرز کے ساتھ چلچہ کر رہے ہیں ویڈیو کانٹیوزنگ کے دری زریعے جڑے ہیں سی ایم اور یہ بھی کہا ہے کہ لوگوں سے آگرہ کرے اور یہ بھی کہا ہے سی ایم نے کہ بے واجہ وہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے لوگوں کی سہمتی سے ہی ان سے آگرہ کرے کہ وہ تیس اپریل تک اپنے گھروں میں رہے اور گائیڈلائنز کا پالن کرے یہ چین کو توڑنا بہت ضروری ہے وارسی کے ساتھ اس بولٹر میں اتنا ہی آپ نے رہے سادھنا نیوز کے ساتھ نمزکار